بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جلدی سے یہ برطن سمیٹ لو میری مالکن نے مجھے اشاروں میں ہدایت دی تو میں ساری لا گیا اور دستر خان پر پہلے برطن سمیٹنے لگا مالکن کے بڑے سسر کو میں کھانا دے چکا تھا اب صرف برطن دونے کا کام رہ گیا تھا مالکن مجھے ہی دیکھ رہی تھی پہلے دن سے ہی میری مالکن اپنی موجود کی میں مجھ سے سارا کام کرواتی تھی ہمارے درمیان ایک دوسرے کی زبان نہ جاننے کی وجہ سے زیادہ بات چیتنی ہوتی تھی مگر میں اپنا کام جانتا تھا اور مالکن کو بھی صرف مجھے اشارہ دینا پڑتا تھا میں نے ابھی روزہ کھولا تھا اور کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا مجھ پر سستی سوار تھی مگر مالکن کے اشارہ دینے پر جلدی سے جھوٹے برطن جمع کر کے کچن میں لے جانے لگا مالکن کا سسر تو روزہ اپنے کمرے میں کھولتا تھا اس بڑے کی ایک ٹانگ نہ کارا تھی دوسری ٹھیک تھی مگر وہ پھر بھی کمرے سے نہیں نکلتا تھا مہفتاری کا سمان روزہ کھلنے سے پہلے اس بڑے آدمی کو کمرے میں ہی پہنچاتا تھا کھانا روزہ کھولنے کے بعد گرم گرم جا کر دیتا وہ بڑا عجیب سرد مزاج سا انسان تھا مجھے تیکی نظروں سے گھورتا رہتا اور اپنے کمرے میں زیادہ دیر ٹکنیں بھی نہیں دیتا تھا مالکن مجھے ہدایے دے کر خود اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی میں سر جٹک کر رہ گیا یہ روزانہ کا معمول تھا میں جانتا تھا اب سہری سے ایک گھنٹہ پہلے ہی مالکن اس کمرے سے نکلتی عجیب لوگ تھے حالانکہ ایران بھی ایک اسلامی ملک تھا ایران میں تو زیادہ تر شادی کے بعد جوڑے الگ گروں میں رہتے ہیں سسرال میں بہو کبھی نہیں رہتی مگر میری مالکن اکیلی اپنے سسر کے ساتھ رہتی تھی اور پتہ نہیں کیوں وہ روزانہ افطاری کرتے ہی اپنے سسر کے کمرے میں بند ہو جاتی اور سہری سے ایک گھنٹہ پہلے نکلتی تھی مالکن کا شہر دوسرے ملک میں رہتا تھا وہ جوان اور بے تحاشہ حسین لڑکی تھی مگر اکیلی سسر کے ساتھ اس گھر میں پڑی ہوئی تھی اکیلی رہنا تو شاید اتنا نامناسب نہ ہوتا مگر اس کی حرکتیں مجھے عجیب لگتی تھی سخت مزاج سسر کسی کو اپنے گرد برداشت نہیں کرتا تھا بہو کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی بہو کو اپنے کمرے میں بھی رہنے دیتا تھا میں ایک ملازم تھا کیا بولتا میری عمر اتنی بڑی نہیں تھی کہ سنجیدگی سے کام کرتا میں جوان لڑکا تھا کام کرنا مجبوری تھی سیرو تفریقہ مجھے بہت شوق تھا میرے ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد چچا نے میرے والد کا گھر بیچ کر مجھے بس اتنا پیسہ ہی دیا کہ چند ماہ کھینچ تان کر گزارہ کر لیتا انٹرنیٹ پر ایران کے ایک لڑکے کے ساتھ میری دوستی تھی ہم انگلش میں بات کرتے تھے وہ لڑکا مجھے ایران آنے کی دعویٰ دیتا رہتا تھا والدین کی موت کے بعد میں سمبلہ تو اس لڑکے کو اپنے حالات بتائے وہ میری پریشانی سن کر ہفسردہ ہوا اور مجھے ایران بلانے لگا اس لڑکے نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے نوکری ڈونڈ کر دیکھا وہ بھی کمائی کرنے کے لیے ایران آ گیا میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اتنا مخلص دوست ملا تھا اس نے کچھ وقت اپنے پاس رہائش دی اور پھر اس گھر میں کام دلوا دیا مجھے صرف مالکن کا کام کرنا تھا کھانا پکانا مجھے تھوڑا بہت گزارے جتنا آتا تھا مالک نے کہا لڑکا ایماندار ہو باقی خیر ہے کھانا بنانا بھی سیکھ جائے گا یوں میں نے دوست کی مدد سے ہی نوکری حاصل کی اور اسی دوست نے ہی ایرانی کھانے بنانا سیکھائے اب میں چھٹی لے کر کبھی کبھی دوست سے ملنے چلا جاتا تھا میری زندگی بہت اچھے حال میں آ چکی تھی سہر و تفریق کا شوق بھی پورا ہو رہا تھا اور گھر میں بھی کوئی پٹے چانی نہیں ہوتی تھی گھر کے کونے میں سٹورنومہ کمرے میں میری رہائش تھی وہ کمرہ بھی چھوٹا تھا مگر بہت پیارا تھا مالک نے اپنی مجودگی میں مجھے کام پر رکھا تھا اور جانے سے پہلے سختی سے ہدایت دی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس پر کوئی توجہ نہ دوں میں نے بھی سر ہلا دیا مجھے پیسہ کمانا تھا کام کرنا تھا کیونکہ کسی کے گھر کے معاملات میں میں دخل دیتا جب تک مالک گھر پر رہے سب ٹھیک چل رہا تھا مالکن ہنستی مسکراتی مالک کے پاس رہتی تھی مگر مالک گیا تو مالکن چپ چپ سی رہنے لگی مالک کی سخت ہدایت تھی ان پر دیان نہ دوں مگر وہ سسر بہو مجھے چنکا رہے تھے میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاتا تھا اور روزانہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ افتاری کے بعد اپنے سسر کی کمرے میں جا کر وہ عورت آخر کیا گھرتی تھی پورا دن اپنے کمروں میں سونے والے وہ دو لوگ جب رات کو ایک کمرے میں بند ہو گئے تو دماغ میں منفی کیا لی آئے گا میں سب برطن کچن میں رکھ کر دونے لگا بگر میری نظر بار بار اس کمرے کی جانب جا رہی تھی جس میں مالکن اپنے سسر کے ساتھ بند ہوئی تھی کمرے میں سے نہائیت ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی کھٹ پٹ کی آوازیں بھی مجھے بار بار متوجہ کر رہی تھی میں دروازے کے قریب جاتا اور پھر لوٹ آتا میری اخلاقیات مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں جن کا کھا رہا تھا ان کی یوں جسوسی کرتا مگر دل میں شکسہ پڑ گیا تھا دن کے وقت مالکن کی تکاوٹ اور اداس آنکھوں کی نمی مجھے بے قرار گرتی تھی وہ کرخت چہرے والا بڑھا مجھے ٹھیک آدمی نہیں لگتا تھا اگر وہ مالکن سے زبردستی کوئی کام کروا رہا تھا تو یہ غیر قانونی عمل تھا اور اسے سخت سزا ہو سکتی تھی میں بے چین سا بار بار اس کمرے کی طرف دیکھتا تھا کام سمیٹتے ہوئے بھی میں یہی انتظار کرتا رہا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو اور مالکن رات کو کسی وقت سسر کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں سو جاتی ہوگی مگر میری موجودگی میں تو مالکن کمرے سے بالکل نہیں نکلی اور کمرے کا دروازہ بند رہا رات گہری ہو رہی تھی نیم زرد سی روشنی ابھی بھی کمرے سے باہر آ رہی تھی جس کا مطلب وہ دونوں سو بھی نہیں رہے تھے میرا دل چاہتا کہ میں کمرے میں جان کر دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں مگر مجھے خوف تھا اگر مالکن مجھے پکڑ لیتی تو میں کام سے ہاتھ دو بیٹھتا بڑی مشکلوں سے مجھے یہ کام ملا تھا اور کام بھی نہائیت آسان تھا کیونکہ اس گھر کے زیادہ افراد نہ تھے اس لئے کام بھی زیادہ نہ تھا میں کمرے میں سکون سے پڑا رہتا تھا بلکہ کبھی کبھی چھٹی لے کر دوست کے ساتھ باہر گھومنے بھی چلا جاتا مالکن بہت مہربان تھی وہ مجھے بلکل نہیں روکتی تھی اسی صرف اپنے کام سے مطلب تھا وہ چاہتی تھی کہ کام اچھا ہو جب تک میں کام اچھا دیتا تھا وہ مجھ پر نہ گصہ کرتی نہ کوئی اضافی کام دیتی اس لئے میں بھی کوشش کرتا تھا مالکن کو شکایت کا موقع نہ دوں اگر یہ کام گما دیتا تو چند پیسو پر پورا دن زلیل ہوتا اور نہ جانے کیسے لوگوں سے واسطہ بڑھتا میں کچن سمیٹ کر اپنے سٹور نما کمرے کی طرف جاتے ہوئے جب اس کمرے کی آگے سے گزرا اور کان لگانے کی کوشش کی مالکن آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کہہ رہی تھی بورا بھی کبھی کبھی بول لیتا تھا مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ میں وہ زبان نہیں جانتا تھا میں سر جٹک کر آگے بڑھ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا مالکن کا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا وہ کیسے اس بڑے کے ساتھ گزارا کر رہی تھی نہ زیادہ گھر سے باہر جاتی تھی نہ ہی ہوش نظر آتی تھی رات بر وہ بورا نہ جانے کیا کام لیتا تھا کہ دن کے قریب مالکن تھکن زدہ اور بزار سی بیٹی رہتی تھی ساری رات میں یہی سوچتا رہا جب پورے ملک کا نظام الگ ہے جب کوئی بھی بہو اپنے سسرال میں نہیں رہتی تھی تو میری مالکن اپنے سسر کے ساتھ کیوں رہ رہی تھی وہ چاہتی تو شوہر کے ساتھ دوسرے ملک چلی جاتی سکون بری زندگی گزارتی مالک اور مالکن میں بہت محبت تھی میں نے کچھ عرصہ میں ہی محسوس کر لیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے مگر مالکن شوہر کے ساتھ جانے کی بجائے یہی رکی تھی آخر کیا مجبوری تھی کون اسے جانے سے روک رہا تھا سوچتے سوچتے مجھے نیند آگی میں نے الارم لگا رکھا تھا میرا معمول تھا کہ سہری میں سب سے پہلے میں جاگتا کیونکہ سہری مجھے بنانا ہوتی تھی میں کوشش کرتا کہ سہری کے وقت مالکن کو بھی جگا سکوں ویسے تو ضرورت نہیں پڑتی تھی مگر مجھے سہری بنانا ہوتی تھی الارم بجا تو روزانہ کی طرح میں نے جھٹ سے دروازہ کھول کر باہر جانکا اور اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا کچھ دیر بعد مالکن اس کمرے سے نکلی اور جمائی لیتی نیند سے بڑی اپنے کمرے میں چلی گئی میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا دن بر بند تھنڈ کا رہنے والی مالکن اس وقت جب کمرے سے نکلتی تو اس کی حالت اور خلیہ خراب ہو رہا ہوتا تھا میرے لیے یہ مناظر سوچو کے نئے درواہ کر رہے تھے میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا اپنی مالکن سے مجھے بہت عقیدت تھی وہ کم بات کرتی بگر میرا بہت خیار رکھتی مجھے اپنے شوہر کے کپڑے پہننے کے لیے دے دیتی کام اچھا کرتا یا کبھی کھانا بہت اچھا بناتا تو مالکن مجھے ان نام بھی ضرور دیتی ایسی رحم دل معصوم سی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی تھی تو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا اگر وہ اپنی مرضی سے سب کر رہی تھی تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا مگر میں کیسے جان سکتا تھا کہ اصل میں کیا بات تھی میں بہت بار سوچتا کہ اپنے دوست کو بتاؤں مگر پھر رک جاتا یہ میرے مالکن کے گھر کا ذاتی معاملہ تھا میرا دوست جذباتی لڑکا تھا مالکن سے اس کی رشتہ داری بھی تھی اسے یہ سب پتا چلتا تو مسئلہ ہو سکتا تھا سوچوں نے میرا دماغ خالی کر دیا تھا میں موہا دو کر کچھن میں چلا گیا سیری تیار کر کے مالکن کے کمرے کا دروازہ بجایا تو وہ اپنے کمرے سے نکلتی ایسا ظاہر کرنے لگی جیسے اپنے کمرے میں سو رہی تھی میں بھی نظر جھکایا کچھن میں چلا گیا کبھی ظاہر نہیں کیا کہ سب جانتا ہوں اور اوزانہ مالکن کو اس کے سسر کی کمرے سے نکلتا دیکھ لیتا ہوں مالکن ممول کے مطابق اکتائی ہوئی سی باہر آ کر بیٹھ گئی اس نے صاف نیا لباس پہن رکھا تھا ایسا لگتا تھا سہری کے لیے بقاعدہ تیار ہو کر آتی تھی میں نے کھانا پیش کیا تو مالکن نے ممول کے مطابق اشارہ دیا کہ میں جا کر ان کے سسر کو سہری کمرے میں ہی دے دوں اپنے سسر کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مالکن کے چہرے پر بیزاری چھا جاتی تھی حالانکہ اس کا سسر روزانہ اس وقت تازہ دم بیٹھا ہوتا تھا میں سہری لے کر بڑے کے کمرے میں پہنچا تو وہ روزانہ کی طرح اسے میں پسند نہیں مگر وہ مجھے کچھ کہتا نہیں تھا صرف گھورتا رہتا تھا شاید بہو کی وجہ سے چپ تھا کیونکہ مالکن کا میرے بغیر گزارا نہیں تھا بڑے کو میرا وجود گھر میں کھٹکتا تھا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں بلا ضرورت اس بڑے کے کمرے میں زیادہ وقت کھڑا رہتا تب بھی سہری کا کھانا دے کر میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا مالکن سوچوں میں گم سہری کر رہی تھی میں مالکن کو دیکھ کر خموشی سے کچن میں چلا گیا اور افسوس سے مالکن کے بارے میں سوچنے لگا مجھے مالکن اپنی زندگی سے خوش نہیں لگتی تھی وہ اداس ہی سوچوں میں گم رہتی تھی اکثر مالکن کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی تھی میں جانکتا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی شاید وہ اپنے شوہر سے بات کر کے روتی تھی کیونکہ میرے دوست نے بتایا تھا مالکن کا شوہر کے علاوہ کوئی اپنا نہیں تھا مجھے اس اکیلی لڑکی کے لیے بہت افسوس ہوتا تھا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا نہ زبان جانتا تھا کہ تسلی دے سکتا مجھے کبھی کبھی لگتا مالک نے جان بوچ کر مجھ جیسے پاکستانی لڑکے کو کام پر رکھا تھا میں ان کی زبان سے نواقف تھا اس لیے ان کے کام کا معاملہ بھی نہیں سمجھ با رہا تھا دن یوں ہی گزرتے گے مالکن افطاری کرتے ہی خود اٹھ کر سسر کی کمرے میں چلی جاتی تھی صبح اس کا سسر نہایہ دویا بیٹھا ہوتا تھا ایک روز مالکن کے کمرے سے ویسے ہی رونے کی آوازیں آنے لگی میں پریشان ہو گیا گبرایا ہوا سا کمرے کے دروازے تک پہنچا میرا یوں دخل دینا مالکن کو اچھا نہ لگتا مگر میں اس کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا میں ڈرتے ڈرتے جا کر کمرے میں جانکا تو وہ بستر پر پڑی رو رہی تھی مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور گصہ ہونے لگی اشارہ کیا کہ کمرے سے نکل جاؤ میں گبرا گیا مالکن کو گصہ دلانا ٹھیک بات نہیں تھی میں تو ہمدردی کرنا چاہتا تھا وہ سمجھی تانک جان کر رہا ہوں اس لئے گبرا کر میں نے انگلیش کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چھٹی مانگی کہا کام ختم ہے باہر جانا چاہتا ہوں یہی ظاہر کیا کہ چھٹی کا پوچھنے آیا تھا جبکہ میری نظریں مالکن کے خوبصورت بیگے چہرے پر تھی چھٹی کا بولنے پر مالکن چپ ہو گئی پھر بزاری سے اشارہ دیتے ہوئے جانے کا کہا میں کمرے سے نکل آیا مگر میرا دل برا ہونے لگا جانے بیچاری مالکن کو کیا پریشانی تھی میں نے مالکن کے سستر کے کمرے کی طرف دیکھا بھورا کمرہ بند کیے سکون سے سورا تھا اسے کوئی احساس نہیں تھا اس کی بہو گم ستا تھی میں گصہ پی کر رہ گیا دل چاہا اس بڑے کو جا کر اپنے ہاتھوں سے مارتوں میں گھر سے نکل گیا دوست کے پاس پہنچا تو وہ مسروف لگ رہا تھا بولا کچھ دن بعد گھر میں بائی کی شادی ہے تمہیں بھی بلانے والا تھا تم خود آگے میں بہت خوش اور پور جوش تھا میں نے کہا اچھی بات ہے لیکن کیا تمہارے ہاں شادی کے بعد لڑکی کو سسرال میں پھینک کر شوہر چلے جاتے ہیں میں مالکن کی وجہ سے گصے میں تھا میرا دوست ٹھٹا گیا بولا یہ کیا بات کر رہے ہو ہمارے گھروں میں لڑکا پہلے رہائش کا انتظار کرتا ہے پھر بی بی کو لاتا ہے والدن کے ساتھ رہنا منع نہیں ہے مگر ذاتی گھر بہتر ہوتا ہے رشتوں میں محبت رہتی ہے میں چوب سا ہو گیا میرے اپنے تو کوئی رشتے رہے ہی نہیں تھے ویسے بھی میں پاکستانی تھا مگر جب سے ایران آیا تھا مالکن کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی برا لگنے لگا تھا اگر اس کا میکہ نہیں تھا تو شوہر کا حق تھا انہیں اپنے پاس رکھتا دوست پوچھنے لگا تم کس بات پر گصہ ہو میں نے اسے تسلی دی کہا ایسی بس سوچ رہا تھا پوچھ لیا مالکن کو اس کے شوہر کے بغیر رہتا دیکھ رہا ہوں اس لئے احران ہوا میرا دوست کندے ہو چکا کر بولا ایسا نہیں ہوتا وہ منع کر دیتی تو کوئی نہ روکتا مگر میں نے سونا ہے وہ خود شوہر کے ساتھ نہیں گئی اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے سب نے اسے سمجھایا مگر وہ زد پر قائم ہے میں اس بات پر حیران ہوا میں علج گیا تھا مالکن کا انداز دیکھ کر مجھے لگنے لگا تھا وہ پریشان ہے اور خود پر جبر کر کے رہ رہی ہے میرا دوست کوئی اور کہانی سنا رہا تھا میں اس روز کتنی دیر دوست کے ساتھ باتیں کرتا رہا پھر افطاری سے پہلے لوٹ آیا مالکن کے کمرے میں جانکا تو وہ سکون سے موبائل چلا رہی تھی ایک پل کے لیے مجھے لگا میں ہی پاغل ہوں یو خامہ سوچ رہا ہوں میں نے افطاری تیار کرنا شروع کی اور سوچ لیا اب مالکن کے کاموں میں دخل نہیں دوں گا افطاری بنا کر بھوڑے کے کمرے میں پہنچا دی اور مالکن کو بلا لیا مالکن بہت خوش لگ رہی تھی افطاری میں مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا بات تو ہم کرتے نہیں تھے میں چپچا بیٹھ کر مالکن کا جائزہ لیتا رہا میں بار بار دیکھ رہا تھا مالکن نے بھی محسوس کر لیا وہ مسکراتے ہوئے اپنے موبائل پر کچھ لکھنے لگی اپنی زبان میں جملہ لکھا اور گوگل سے مجھے ترجمہ کر کے دکھایا لکھا تھا تمہارا مالک اس ماہ کے اختتام پر واپس آ رہا ہے میری مشکل ختم ہو جائے گی میں وہ جملہ پڑھ کر بے اختیار مالکن کو دیکھنے لگا وہ اتنی معصوم تھی کہ اپنی حوشی مجھے بھی بتا رہی تھی میں بھی مسکرا کر سر ہی لا گیا بگر سر جکا کر میں سوچنے لگا کہ شاید واقعی مالکن صرف شوہر کی دوری کی وجہ سے اداس رہتی تھی میں بورے سوسر کو غلط سمجھتا رہا افطاری کی بعد میں نے بورے کو جا کر کھانا دیا تو میری نظر شرمندگی سے جکی ہوئی تھی کھانا دے کر میں چلا گیا مالکن اپنے مخصوص وقت پر کمرے میں جانے لگی تو پھر سے بیزار لگ رہی تھی موبائل میز پر رکھ کر وہ سوسر کے کمرے میں چلی گی میں کچن کا کام کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اس رات سونے کی کوشش کرتا رہا نیند نہیں آئی دوست کے گھر جا کر میں نے ایک عرصہ بعد گھر والوں کا ملنا جلنا اور ہنگامہ دیکھا تھا ساری رات میں اپنے والدین کو یاد کر کے روتا رہا بہت دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باہر گھنٹی بج رہی تھی میں بستر سے اٹھ کر کمرے سے نکلا ہال کی میز پر پڑھا مالکن کا موبائل بج رہا تھا میں پہلے تو نظر انداز کر کے جانے لگا مگر جب مالکن کے سوسکی کمرے کی طرف نظر گئی تو وہاں کی روشنی جلتی دیکھ کر میں رک گیا مجھے خیال آیا کہ اب بھی موقع ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ دونوں کمرے میں کیا کرتے تھے میں نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور اس کمرے کے دروازے پر پہنچا کمرے میں سے آوازیں آ رہی تھی وہ دونوں جاگ رہے تھے میں نے حمد کر کے کمرے کا دروازہ بجایا مجھے خوف تھا مالکن گصہ نہ کرے کہ میں کیوں آیا پکڑے جانے پر وہ دونوں مجھے یقیناً گھر سے بگا دیتے مگر اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا موبائل کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی آواز پر کچھ دیر بعد مالکن نے دروازے کھول دیا مگر وہ دروازے میں بالکل فٹ کھڑی ہو گئی اندر کا منظر نہیں دیکھ سکا مالکن کے سامنے تانکہ جانکی بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے موبائل مالکن کی طرف بڑھایا تو وہ سکرین کو دیکھ کر پریشان ہو گئی شاید ضروری کول تھی مگر مالکن اپنے موبائل کے سکرین کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی اس نے پریشانی سے مجھے ہاتھ دکھائے میں چونک گیا اس کے ہاتھ صاف نہیں تھے کوئی تیل یا شاید روگن لگا ہوا تھا میں نے مالکن کے اشارے پر کول اٹینڈ کر کے مالکن کے کان سے موبائل لگایا اور معدب سا وہیں سر جکا کر کھڑا ہو گیا مالکن دیمی آواز میں بات کر رہی تھی مجھے تو ویسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور تب تو میری توجہ ویسے بھی کمرے کی طرف تھی جہاں سے مالکن نکلی تھی مالکن کچھ دیر بات کرتی رہی پھر ساری لاکر مجھے موبائل ہٹانے کا کہا میں نے موبائل ہٹا کر کول بند کی تو مالکن خفت سے نظریں چراتے ہوئے جانے کا اشارہ دیا اور کمرہ بند کر لیا میں وہیں کھڑا رہ گیا میں نے آدھی رات کو خطرہ مول لیا تھا مگر کچھ دیکھ نہیں پایا تھا میں مایوسی سے پلٹا اور موبائل واپس میز پر رکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا مجھے خود پر گصہ آ رہا تھا میں نے اپنے دوست سے ابھی تک حیرانی زبان کیوں نہیں سیکھی اگر میں زبان جانتا ہوتا تو ضرور ان کی باتوں سے کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا اگلی صبح ممول کے مطابق مالکن کو سہری کروا کر میں نماز پڑھنے چلا گیا واپس آیا تو مالکن اور اس کا سسر دونوں اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا چند دن ممول کے مطابق گزر گئے مجھے دوبارہ موقع نہیں ملا کہ مالکن کے بارے میں جان سکتا درمیان میں دوست کے بائی کی شادی آگی مالکن سے ایک رات کی چھٹی مانگی تو وہ مان گئی اور مجھے بھیج دیا میں نے شادی میں بہت لطف لیا دوست چھیڑنے لگا بولا اگلی بار میری ہے تم بھی تیار رہنا ہم دونوں ہی کٹھے لڑکیاں ڈونڈیں گے تمہیں بھی تو گھر بس آنا ہے میں اداس ہو گیا دوست سے ملا میں بیوی کو کہاں رکھوں گا میں تو خود ملازم ہوں دوست بولا فکر مت کرو میں تمہارے لیے اچھی نوکری کا بندوبست ضرور کروں گا بس مجھے ابھی مناسب جگہ نہیں مل رہی وہ کہنے لگا بس ایک اچھی رہائش کا انتظام کر لو اور گھر چلانے کے قابل ہو جاؤ باقی تم میں کوئی کمی نہیں میں جیمپ کر سر ہی لا گیا دوست کے گھر مجھے مالکن بالکل ہی بھول گی تھی مگر اگلے روز واپس لوٹا وہ سر ہی لا کر ہاں بولی میں نے دیکھا مالکن کی آنکھوں میں آنسو تھے چند دن پہلے تک وہ خوش تھی اب نہ جانے کیا ہوا تھا میں تب نہیں جانتا تھا میرے مالک کا ارادہ پھر سے بدل گیا تھا وہ واپس نہیں آ رہا تھا مالکن اداس تھی اس نے تیہاریاں کی تھی کہ عید اپنے شوہر کے ساتھ کرے گی عید تو چند دن بعد آنے والی تھی مگر مالکن کا شوہر پھر سے وعدے سے مکر گیا مالکن اشارے سے بولی سر دبا دو وہ رو رہی تھی میں گبر آ گیا روزے کی حالت میں سے ہاتھ لگانا ٹھیک بھی تھا یا نہیں مجھے ججک محسوس ہو رہی تھی مگر مالکن کی تکلیف کا سوچ کر میں نے آہستگی سے اس کا سر دبانا شروع کیا وہ آنکھیں بند کیے روتی رہی میں نے بھی رونے دیا کہ گبار ہلکا ہوگا وہ کچھ دیر بعد کمرے میں چلی گئی شام کے وقت افتاری کے لیے آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا میں گبرا گیا میں ہاتھ سے برتن لیتی ہوئے مالکن کے ہاتھ کو میرے ہاتھ نے چھوا تو مجھے کرنٹ لگا وہ بخار سے جل رہی تھی میں پریشان ہو گیا روزہ کھول کر مالکن کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا مگر وہ انکار کر گئی اس روز اپنے سسر کے کمرے کی بجائے مالکن اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے بڑے کو کھانا دے دیا کچھ دیر بعد بڑے کے کمرے سے اور بڑے سے بات کرنے لگی وہ اس سے کوئی سوال کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بڑا مالکن کو بلوا رہا تھا مجھے بہت گصہ آیا اس سال میں بھی وہ بڑا مالکن کو چین نہیں لینے دے رہا تھا مالکن نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں چپ چاپ پلٹ گیا پیچھے مالکن نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا برتن وغیرہ دوتے ہوئے میں فکرمندی سے بار بار کمرے کی طرف دیکھتا رہا مجھ میں اتنی حمد نہ تھی کہ جا کر بڑے سے لڑتا اس لئے کڑھتا رہا اور کام سمیٹ کر وہاں سے کمرے میں چلا گیا بستر پر بھی میں کڑھوٹے بدلتا رہا مالکن کی فکر مجھے نیند میں نہیں جانے دے رہی تھی وہ مصوم لڑکی بیمار تھی مگر اسے آرام کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا مجھے مالک جیسے شخص پر شدید گصہ آیا وہ بے قدر انسان اتنی خوبصورت بیوی کو اکیلا چھوڑ کر خود جانے کہاں گھوم رہا تھا میں بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا سہری سے ڈھیر دو گھنٹہ پہلے اچانک مالکن گبرائی ہوئی میرے کمرے کا دروازہ بجانے لگی میں ہر بڑا گیا اٹھ کر دروازہ کھولا تو مالکن دروازے پر گھڑی تھی اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھی جو چہرہ پہلے بخار سے سرخ ہو رہا تھا بفق ہو رہا تھا میں نے گبرا کر مالکن سے پوچھا کہ کیا ہوا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سوسر کے کمرے میں لے گی کمرے میں پہنچے تو سامنے وہ بڑا بارتروم کے دروازے کے پاس گیرا پڑا تھا مالکن نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ دیا میں بھی اس بڑے کے پاس پہنچا اور مالکن کے ساتھ مدد کرواتے ہوئے اس بڑے کو سہارا دے کر کھڑا کیا وہ بڑا مرد بیٹھ کر کھاتا تھا اتنا ضعیف بھی نہ تھا اچھا خاصا باری جسامت کا مالک تھا میں جوان تھا کدکات بھی بہت اچھا تھا اور بازوں میں دم بھی تھا پھر بھی مجھے بڑے کو سنبھالنے کے لیے اچھی خاصی پریشانی ہوئی بڑے کو بستر پر لٹا کر میں نے گور کیا تو دیکھا وہ نہایا ہوا تھا اور لباس بھی جیسے جلد بازی وہ بے ترتیبی سے پہنا تھا میں ٹھٹا گیا مالکن کو دیکھا تو اندازہ ہوا اس کے کپڑے بھی تھوڑے سے گیلے تھے میں سمجھ نہیں پایا مالکن کے اپنے سسر کو سنبھالتے ہوئے کپڑے گیلے ہوئے تھے یا پہلے سے تھے مالکن نے مجھے فوراں وہاں سے جانے کا اشارہ دیا میں الجا ہوا سا لوٹ آیا اب تجسس مجھ میں مو تک بڑھ چکا تھا میرا دماغ مجھے جس طرف کا اشارہ دے رہا تھا میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا مگر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی سہری کا ٹائم ہونے تک میں سوچ سوچ کر پاغل ہوتا رہا سہری بنا کر مالکن کو بلایا تو اس پر بھی گوھر کیا وہ بھی لباس بدل چکی تھی اور نہاکا رائی تھی میں نے خموشی سے مالکن کو کھانا دیا اور خود بھی کھانے لگا روزہ رکھ کے مسجد جانے لگا تو سوچا کہ ایک بار ان دونوں کو دیکھ کر یقین دھیانی کر لوں کہ میرا شک ٹھیک ہے پھر اپنے دوست سے بات کروں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا مالکن کی بزاری اور بیماری میں سوسر کی کمرے میں نہ جانا ظاہر کر رہا تھا وہ شوق سے یہ سب نہیں کر رہی تھی پھر بھوڑے نے بھی میرے سامنے مالکن کو بلا کر ڈانٹا تھا میں نے اگلی رات اس کمرے کی کھرکی سے جانکا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی میرا شک صحیح نکلا تھا اسی دن دوست کو فون کر کے میں نے سب بتایا میں نے اسے کہا کہ مالکن تمہاری رشتہ دار ہے اس کی مدد کرو وہ اپنے سوسر کو روزانہ راتوں کو مالش کر دیتی ہے خود نہلاتی ہے یہ سب بیٹے کی ذمہ داری ہے مگر وہ وزدل بیوی کو اپنی ذمہ داری سوم کر خود باہر بیٹھا ہے میرا دوست احران ہوا اس نے خاندان کی کچھ بڑی عورتوں کو بتایا جب مالکن سے رشتہ داروں نے بات کی تو رو پڑی دوست نے مجھے بعد میں بتایا کہ محبت میں شوہر کی ہاتھی یہ سب کرتی رہی وہ سبس خواب دکھاتا کہ جلد اپنا گھر لے کر بیوی کو پاس بلا لے گا کوئی بندہ باپ کے لیے رکھے گا جو اس کے باپ کیا خیار رکھے برا کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا لڑتا تھا مگر مالکن شوہر کی خاطر وہ ذمہ داری نباتی رہی شرمندگی میں مجھ سے چھپنے کے لیے وہ رات کو چھپ کر سوسر کی مالش کر دیتی اسے نہلاتی تھی مجھے پہلے ہی شک ہو گیا تھا برا اپنی بہو سے یہ کام لے رہا تھا وہ تھک رہی تھی مگر انتظار کرتی رہی اور شوہر ہر بار ٹالتا رہا رشتہ داروں کے مشورے پر مالکن نے شوہر سے طلاق لے لی وہ بھی تھک چکی تھی تب بتا چلا گھر بھی مالکن کا تھا اس کا شوہر طلاق کے مطالبے پر فوری واپس لوٹا منتے کرتا رہا مگر وہ نہیں مانی مجبوراں وہ باپ کو لے کر چلا گیا میں نے کسی اور جگہ نوکری کر لی مگر مالکن کے لیے ان کے گھر کا کام بھی کرتا رہا مجھے مالکن کی تنہائی اداس کرتی تھی میں پسند بھی کرنے لگا تھا ایک روز ہچکچا کر دوست کو اپنی خائش بتائی تو وہ ہوش ہو گیا اس نے مالکن کو بتایا کہ میں مالکن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اکیلے پن سے تھک چکی تھی مان گئی اب میں اپنی اسی مالکن کا شوہر ہوں بیوی کی خاطر میں زبان بھی سیکھ رہا ہوں اور میں اپنی بیوی کو ویسے ہی شہزادیوں کی طرح رکھتا ہوں جیسا اس کا حق ہے کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں انہیں بیویوں کے سر زبردستی تھوپنا اچھی بات نہیں اور بیویوں سے بھی درخواست ہے ایسی کسی بھی ذمہ داری کو محبت میں قبول نہیں کیا کریں کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا انسان بھی رشتوں میں توازن رکھے تو بہتر ہے ایسی ہی سچے باقیات اور کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر بھی کلک کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبان